میں بھی بلکل نہیں جاتے ہو کتنا سندوش ہے آپ کے من میں بھرا ہوا تو آپ سے بڑا اور آپ سے امیراتی سنسان میں کم ہو اور دیا تو ہی جلدہ جو اپنے گھر پر جلدہ اس لئے آپ جنتہ کیوں کرتے ہو آپ ایک آنکھوں نہیں کرتے کہ کل آپ نے جو چار اٹھی چاول دکشا میں مانگے تھے وہی چار اٹھی چاول میں آپ کی دھوتی میں باندھ دیتی ہوں دوالتا اپنی میں جا کر آپ اپنے چھوٹے بھلیا کو چار اٹھی چاول دیتی ہوں اور ایسا کہہ کے جب براملی نے چار اٹھی چار صدامہ کی دھوتی میں باندھ دیئے کہتے ہیں کہ چار اٹھا صدامہ چاول کی پوٹلی کو اٹھا کر دوار کا پوری کی طرف مانے لگا چلدے چلدے جب صدامہ دوار کا پوری کے ملکھے دروازے کے سامنے پہنچا تو وہاں تک دواربال سے تھاپنا کرنے لگا یہ دواربال میری کی کام کر دو اور کمجوری سے اس کا پیٹر بھیڑ کس پرکار سے کچھا لیا لے گے دواربال نے سوکر چلو چلو میں نے سو صدامہ سے کیا لینا ہے میں نے تندر جا کر اپنے بھروان کو بتانا ہے جیسے اقزاز ڈالوٹ کر بھروان کے مکہ امیر کے اندر گیا اندر جا کر کیا دیکھا کہ اندر مدار یہ بھگوان جو ہیں وہ اپنی سولہ ہزار ایک سو آئی فرانیوں کے ساتھ شاہد باشا کر رہے ہیں جیسے بھگوان کی نظر گئی بھگوان نے پوچھا دواربال کیسے آنا ہوا میں کہا بھرو مارا بھار مٹھے درواجے پر کوئی صدامہ نام کر کے ایک آدمی کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ واقعہ ساتھ سے پیارا مطر پرانا مطر میں کہا رہے ہیں صدامہ درواجے پر کھڑا آن سو اب یہ ہو جیسے بھگوان کی صدامہ کا نام سنا کہتے گھرم سے اندر سے بیچین ہوگے ہمارے ردوار اب بھرانیوں کے ساتھ اپنے پتروں کے ساتھ جو کھیل کھیل رہتے ایک دن سے سارا کھیل بھگوان نے چھوڑ دیا اپنے آسان سے خوٹ گئے اور دنگے پاہ بھاگ کے بھاگ کے بھاگ چلے آئے اور بھار آ کر صدامہ کے پیاروں پر گر کر اس کے پاہ چھوڑے لگے بھرسو جیانے بھگوان تولے خود کتنی بڑی ملکتا جو بھگوان بھانے بھاری ہے آج تو کلیو کا سمیں ہے آج کا سادھان سامتر یعنی اوچی بھڑی کے اوپر جا کر بیٹھ جائے تو آج کا ملکتر اپنے ملکتر کو بھی پہنچانے سے منع کر دیتا ہے لیکن آج دیکھو سنسار کا پتا کس طرح سے صدامہ کے پیاروں کیوں پر گیا ہوگا ہے ملکتر ہو بھگوان کی طرح کس طرح سے صدامہ کے پیاروں پر گیا ہے لیکن لگ سے صدامہ کے آنکھوں سے عشق جھنا نکل گئی کیونکہ نہیں عشق تھا کیونکہ نہیں ملے آنسیو صدامہ کے آنکھوں سے کیونکہ جب صدامہ دوار کا پوری میں پہنچا اور وہاں پر جب دہت دیکھا بڑے بڑے محل جل دے کے بڑے بڑے بھی پردار کی یہ جب انہوں نے دیکھے تو وہ زیادہ صدامہ من میں سوچ رہا تھا آج دیکھو دیکھو میرے ملکتر کو دیکھو کتنا بڑا آدمی بن گیا ہے میرا ملکتر کتنا بڑے بڑے محل بنا دی ہے میرے ملکتر میں کتنا سیوک سیوک نائس کی سیوہ میں یہاں بیٹھے ہوئی ہے آج ہتنا بڑا میرا ملکتر بن گیا تو مجھے گریب ملکتر کو کیا پیچھا رہا مجھے تو کین کالتا بھار ٹائم میرا لے کے جوا صدامہ نے صدامہ نے صدامہ نے جو بھگوان پتنے پیر اوپر بھی آبا دیکھا بیچارے کے آنکھ کو سرش وزارہ نکل گئی اٹھا دیا صدامہ نے بھگوان کو گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر وہ اتاوہ کہنے گرے یہ کیا کر رہے ہو اتنا بڑا پاپ میرے اوپر چڑھا رہے ہو اور بھگوان ہو کر مجھے بھرامن کے پاپ چونے کہ میں وہ نے وزارہ صدامہ آج سرش میں بڑا تھنے مجھ سے بڑا تھنے تو جاؤٹہ نہیں صدامہ کہ دیوہ دینہ مجھت سرمان مانترہ دینہ تو دیوہتہ دیو مانترہ بھرامنا دینہ اسمات بھرامنا دیوہتہ یہ سہارا سمساکہ ہوتا ہے صدامہ دیوان کے ادھین ہوتا ہے اور دیوانا جو ہوتے ہیں وہ کیول منتروں کے ادھین ہوتے ہیں اور دکیازو راما منتروں کے اوپر اپنے کا دکار میں نے کیول دوں بھرامنوں کوئی کو دکھا ارے یادی تو بھرامن ہی مہینے منتر کا اچارہ میں کلوگے تو میرے اندر شکریہ نازی آئے گی یہ دنیا میں بڑا نہیں ہوں مجھ سے بڑا کہ تو ہے اب ایسا کیلکہ بھلوار نے کیا کیا تہتے ہیں وہاں نے دیوانا کو اپنی گوزیں اپا لیا اور اپنے مکھے مہر میں لے جا کر اپنی سنگھاسن کی اوپر سنگھاسن کو اٹھا دیا اگرانے کی